بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں توحید کی پہلی بات کا عقلی ثبوت پیش کیا گیا اصول دین جو کہ اسلام کے بنیادی نظریات اور اسلام کا بنیادی نظریائی کائنات ہے اسلام کا ورلڈ بیو ہے اور اس کا پہلا رکن اور بلکہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین رکن توحید ہے توحید کی پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا خالق ہے اور اس خالق کو اسلام اللہ کا نام دیتا ہے اس پر دلیل پیش کی گئی کہ دلیل نظم کے ذریعے آرگومنٹ آف آرڈر کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کا نازم اس کائنات کا خالق موجود ہے اب جب ہم دلیل نظم پر غور و فکر کرتے ہیں تو خود اسی نظم کے ذریعے کائنات میں موجود اس آرڈر کے ذریعے اس نظم و ترتیب اور ہماہنگی کے ذریعے نازم کی صفات بھی ثابت ہوتی ہیں دلیل نظم کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ کائنات میں نظم و ترتیب اور ہماہنگی موجود ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ نظم و ترتیب اور ہماہنگی کا ایجاد کرنے والا کوئی نازم ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات میں موجود نظم کا نازم موجود ہے تو یہاں پر ممکن ہے کچھ افراد آ کر یہ کہیں کہ یہاں تک ہم بات تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات میں موجود نظم کائنات کی سنکڑوں بلکہ عربوں کربوں اشیاء میں موجود نظم و ترتیب اور ہماہنگی کا یقینا نازم موجود ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نازم کوئی خدا کوئی الگ سے کوئی خالق یا کوئی اللہ نہیں ہے وہ نازم خود مادہ ہے یہی میٹر جس کے ذریعے یہ مادی کائنات بنی ہے یہی مادہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اسی مادے نے اس کائنات میں نظم پیدا کیے اس مادے کی حرکت سے اس مادے کی خصوصیات سے اس مادے میں موجود کیمیکل اور فیزیکل ریکشنز کے ذریعے یہ نظم پیدا ہوا ہے یہ نظم کسی معورہ مادہ کسی غیر مادی خدا نے ایجاد نہیں کیا یہ اسی مادے کی پیداواد ہے پس یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا پرست اور منکر خدا میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے دلیل نظم کو یہاں تک دونوں مانتے ہیں کہ نظم موجود ہے کائنات میں اور نظم کو نازم کی ضرورت ہے پس کائنات میں موجود نظم کا ایک نازم موجود ہے لیکن اختلاف یہاں پر ہے کہ مادہ پرست میٹریلیسٹ یا ایتیسٹ کہتے ہیں کہ وہ نازم خود مادہ ہے اور خدا پرست یہ کہتے ہیں کہ وہ نازم مادہ نہیں ہے بلکہ وہ غیر مادی طاقت ہے جسے خدا کہتے ہیں تو اب ہم یہاں پر عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سے بات درست ہے یا وہ نازم مادہ ہے یا غیر مادہ ہے مادہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ان دو میں سے کوئی تیسرا اپشن موجود نہیں ہے اور یہی پر انسانوں کے دو بنیادی گروہ بنتے ہیں انسانوں میں تقسیم پیدا ہوتی ہے کہ انسانوں کا ایک حصہ کہتا ہے کہ وہ نازم خدا ہے غیر مادی طاقت ہے اور ایک گروہ کہتا ہے جو ایتھیسٹ اور ملہد کہلاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ انہا وہ نازم خود مادہ ہے تو اب عقل کے ذریعے میں یہاں کیا فیصلہ کریں یہاں جب عقل جائزہ لیتی ہے دلیل نظم کا تو وہ جائزہ لے کر اس سوال کا جواب بھی بتا دیتی ہے عقل کہتا ہے کہ نظم وہاں پر ہوتا ہے جہاں مختلف اجزاء ہوں ان اجزاء میں ایک خاص ترتیب ہو اور ان اجزاء میں کوئی خاص ہماہنگی بھی ہو وہ اجزاء ایک دوسرے سے متناسب ہوں ان کے درمیان ہماہنگی ہو تب ہم کہتے ہیں یہاں نظم ہے لیکن اگر اجزاء کے درمیان کوئی خاص ترتیب نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی ہماہنگی ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بے نظمی ہے یہاں پر افرہ تفریح ہے اچھا یہ پس واضح فیصلہ ہے کہ نظم یعنی مختلف اجزاء ہوں اجزاء کے درمیان ترتیب ہو اور وہ ایک دوسرے سے ہماہنگوں جڑے ہوئے ہوں عقل یہی پر آ کر کہتی کہ جب نظم ترتیب اور ہماہنگی کا نام ہے تو ترتیب اور ہماہنگی علم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی آپ اگر ایک موبائل کھول کر اس کے مختلف پرزیں جدا کر دیں اور کسی جاہل سے کہیں کہ ان پرزوں کو جڑ کر دوبارہ موبائل بنا دو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ کون سا نٹ کون سا پیچ کہاں پر استعمال ہونا ہے اور ان اجزاء کو کس طرح جوڑنا ہے وہ اجزاء بنانا تو بہت ہی دور ہے کہ ایک جاہل آ کر مثلا موبائل کا پروسیسر بنائیں موبائل کی مثلا ایل سی ڈی سکرین بنائیں یا موبائل کی بیٹری بنائیں یا اور اس کے ریم اور دوسرے اجزاء بنا سکیں وہ تو دور کی بات ہے وہ بنے ہوئے اجزاء کی دوبارہ ترتیب بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے ہم موبائل دے کے کہتے ہیں کہ واقعی اس کا انجینئر بہت ماہر ہے یقیناً وہ عالی تعلیمی آفتہ ہے اس لیے کہ مختلف اجزاء میں نظم ترتیب پیدا کرنا اور ان کو آپس میں ہماہنگ کرنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے پس اقل کہتی کہ جہاں بھی نظم ہو یقیناً وہاں پر علم بھی موجود ہے اس کا نظم یقیناً علم رکھتا تھا علم کے بغیر وہ نظم یہ نظم پیدا ہی نہیں کر سکتا یہ موبائل ایک چھوٹی چیز ہے موبائل کو اگر ہم انسان کے ساتھ کمپیر کرنے تو ایک کلونہ معلوم ہوتی انسان بہت زیادہ پیچیدہ شئے ہے انسانی بدن جن دو سو ٹریلین خولیات سے مل کے بنائے ان خولیات کے جو رییکشنز ہیں کیمیکل رییکشنز ہیں ان کے جو فعالیتیں ہیں دنیا کے سوپر کمپیوٹر ان کا اکاتام مانیٹر نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے تو ہم آج انسان کے کئی سنکھڑوں بیماریوں کا ملاج نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ ہمیں ان خولیات کی درست فنکشن کا علم نہیں ہے تاکہ ہم درست خرابی معلوم کر کے اس کا درست علاج کر سکیں پس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو سو ٹریلین خولیہ اور ہر خولیہ خود ایک دنیا یہ بغیر کسی علم کے ممکن ہی نہیں ہے اسی طرح کائنات میں جتنے بھی نظم موجود ہیں سنکھڑوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے اشیاں موجود اور ہر اشیاں میں ایک نظم موجود خود ایٹم میں نظم موجود پس نظم کا مشاہدہ کرتے ہی اقل کے تھی کہ نظم چونکہ ترتیب اور ہمانگی کا نام ہے اور ترتیب اور ہمانگی پیدا کرنا اجزاء میں علم کے بغیر ممکن نہیں پس نظم جہاں بھی ہو اقل کے تھی وہاں اس کے نظم کے پاس علم موجود ہے علم کے ساتھ اقل کے تھی ایک اور صفت بھی موجود ہے فقط علم کافی نہیں ہے کہ اجزاء کے درمیان ترتیب اور ہمانگی پیدا ہو سکے علم کے ساتھ ساتھ نظم کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے پاور ہونی چاہیے تاکہ وہ عملاً اجزاء کو یکجا کرے اور ان اجزاء میں اپنے علم کے ذریعے ترتیب پیدا کرے اور ان کو آپس میں ہمانگ کریں یہ طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے ایک انجینئر ممکن ہے اپنے ذہن میں کسی بلڈنگ کا نقشہ بنا لے لیکن اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہ ہو اس کے پاس طاقت نہ ہو تو وہ اٹھ کر وہ بلڈنگ بنا نہیں سکتا پس نظم جہاں موجود اور عقل کے تھی کہ علم کے ساتھ ساتھ ناظم کے پاس طاقت اور قدرت بھی ہونی چاہیے پس دلیل نظم سے ناظم کی دوسری صفت یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے اور عقل کے تھی کہ ان دونوں کے ساتھ ایک اور صفت بھی ناظم میں ہوتی ہے اب عقل فقط دیکھیں نظم کا مطالعہ کر رہی ہے عقل ڈائریکٹ اس ناظم کو دیکھ نہیں رہی لیکن نظم کا مطالعہ کر کے وہ ان یقینی نتائش تک پہنچتی ہے عقل کہتی کہ اس ناظم کے پاس علم کے ساتھ ساتھ طاقت بھی ہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ اختیار بھی ہے وہ صاحب ارادہ ہے چونکہ جب اس نے مختلف اجزا کو دیکھا تو مختلف اجزا میں سے اس نے خاص اجزا کو یقجا کیا اس نے اپنا طاقت قدر اپنا انتخاب استعمال کیا اس نے چوائس کی ان اجزا میں سے اس نے اپنی اختیار کے ذریعے ان کو خاص اجزا کو وہ ان اجزا کو اور بھی مختلف طریقوں سے ہماہنگ کر سکتا تھا ان اجزا میں اور بھی وہ اس کے پاس آپشن تھے وہ ان کو یقجا کر سکتا تھا لیکن اس نے خاص ترتی بھی اجاز کی پس اس کے پاس اختیار بھی تھا اس نازم کے پاس چوائس بھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چوتھی اور آخری صفت جو عقل ثابت کرتے ہیں عقل کے دے کہ نازم جس نازم کے پاس علم ہے اتنا وسیع علم جو یہ حیرتناک کائنات بنا سکے اور اتنی زبردست طاقت بھی اس کے پاس ہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی ہے یقیناً وہ نازم زندہ بھی ہے زندہ بھی ہے اس کے وہ ایک بیجان شے نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے چونکہ جہاں علم اور قدرت اور ارادہ و اختیار ہو وہ شے بیجان ہوئی نہیں سکتی بیجان شے اور جاندار شے کا فرق یہی ہے کہ بیجان شے میں اختیار نہیں ہوتا بیجان شے کے پاس علم نہیں ہوتا بیجان شے کے پاس طاقت نہیں ہوتی جبکہ جاندار شے کے پاس علم ہوتا ہے جاندار شے کے پاس ارادہ ہوتا ہے پس اس کے روشنی میں ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کائنات کا نازم مادہ نہیں ہو سکتا چونکہ مادہ ایک بیجان چیز ہے خود ایتیسٹ میٹیرلیسٹ مادہ برس بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ ایک بیجان شے ہے مادہ کے پاس علم نہیں مادہ کے پاس طاقت نہیں مادہ کے پاس ارادہ نہیں اور مادہ کے اندر جان اور زندگی نہیں پس مادہ نازم کائنات نہیں ہے بلکہ غیر مادی طاقت کائنات کا نازم ہے جس کے پاس علم بھی ہے جس کے پاس ارادہ بھی ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے اور جو ایک زندہ ہستی ہے یہی پر اس بیس ٹیک اتام ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی باتوں پر بیس ٹیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی